اب آجاتے ہیں پاکستانی انجنئنگ کونسل کی طرف دیکھیں پاکستانی انجنئنگ کونسل کا جو مین پرپس ہے وہ ہے کہ یہ بھی گورننگ بارڈی ہے جسٹ لائک سینڈ بیلڈنگ کانٹرول ایترارٹی تو اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستانی انجنئنگ کونسل وہ ریجسٹر کرتی ہے جو بھی انجنئنگ کونسل ان کو اپروف کرتی ہے کہ یہ انجنئنگ کونسل جو ہیں وہ اپروف ہیں پاکستانی انجنئنگ کونسل سے تو یہ اپنا کنڈک کر سکتی ہیں کورسس انجنئنگ کلیے اب انجنئنگ کالنگ کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ اکیہ اتنے ٹیچر ہونے چاہیے یہ ایک بند ہونا چاہیے یہ پریمیسز ہونے چاہیے تو اس سے پھر وہ اپروفل دیتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ پاکستانی انجنئنگ کونسل کا یہ ہے کہ اگر آپ انجنئر ہیں چاہیے اینڈی انجنئنگ کونسل سے ہوں چاہیے لاہور انجنئنگ کونسل سے ہوں تو اب انہوں نے بنائے سسٹم کے ٹو پائنٹ فائیو کا جی پی اگر آپ کا ہے تو پی ای سی آپ کو ریجسٹریشن دیتا ہے اگر آپ کا ٹو پائنٹ فائیو کا جی پی نہیں ہے ٹو پائنٹ فور ٹو پائنٹ سری ہے تو وہ نہیں دے گا آپ کو تیسرا یہ ہے کہ پاکستانی انجنگ کونسل کونٹریکٹر کو لائسنس دیتا ہے اب اس میں سی سی کٹیگری سے شروع ہوتا ہے سی ون سی ٹو سی سکس سی فائیو سی فور سی تھری اور سی وان پھر سی تو یہ اس طریقے سے یہ نمبر چلتے ہیں یعنی کہ سی سکس پھر سی فائیو پھر سی فور پھر سی تھری پھر سی ٹو پھر سی وان اور اس کے بعد سی اے سی بی سی بی اور پھر سی اے اب یہ لائسنس کیوں چاہیے بجاز کی کوئی ہوگی نا کیا بھائی پاکستانی انجنگ سے آپ کو لائسنس چاہیے کونٹریکٹر کا کیوں چاہیے کہ اس کے بارے جب تک یہ لائسنس نہیں ہوگا تو آپ کو اوربنٹ کا کوئی کونٹریکٹ نہیں ملے اب یہ اتنی سارے کیٹیگریز جو ہیں لائسنس کی انہوں نے بنائی کیوں ہیں کہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے اس کے حساب سے اب اگر دو چار کروڑ کا پروجیکٹ ہے تو آپ سی وان سی سی سیکس سی فائیو سی فور تک جا سکتے ہیں اگر آپ دس بیس کروڑ کا پروجیکٹ کر رہے ہیں تو سی وان اور اگر آپ سو کروڑ کا آزار کروڑ کا پروجیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو سی اے سی بی کا لائسنس چاہیے ہیں سی اے کا لائسنس جو پاکستان انجین کون سے ریشو کرتا ہے وہ نو لیمٹ کانٹریکٹس نو لیمٹ کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی یا دس ہزار کروڑ کا بھی پروجیکٹ ہے تو وہ لائسنس اس کے لیے انف ہوتا ہے اب یہ ہمارے انجینئرز جو کام کرتے ہیں جو فورن کمپنی آتی ہیں وہ بھی اپنے اسی لائسنس کو لیتی ہیں چاہے وہ چینیز کمپنی آیا ہیں وہ بھی پیسی جاتی ہیں کیونکہ ان کو گورنمنٹ کا کانٹریکٹ لینا ہے تو وہ اس کا لائسنس لیں گے اب سے